پیرو مرید سارا کریڈٹ جو بھی یہ کام میں نے اقبال پویٹری کا کیا ہے یہ میں نے اقبال اردو.blogspot.com سے سیکھا ہے فرہنگ کی کتاب سے سیکھا ہے اور ایک اور کتاب کی تشریف مجھے اردو بزار پاکستان سے ملی تھی اس سے سیکھا ہے تو جو بھی اقبال کا کام ہے میں نے ان تین چار کتابوں سے پڑھا کے سیکھا ہے سارا کریڈٹ انہی کو جانا ہے یہ ایک مقالمہ ہے جو کہ علامہ اقبال اور مولانا روم کے درمیان تحریر ہوا ہے مولانا روم آٹھ سو سال پہلے آئے تھے بارہ سو میں انہوں کے کچھ شیر مسنوی سے لیئے ہیں کچھ اقبال نے خود کہہ ہیں میں ان کا اردو ترجمہ پڑھ دوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کتابوں میں چشم بینہ سے ہے جاری جوے خون علم حاضر سے ہے دین زارے زبو علامہ اقبال جو کہ مرید ہنگی ہیں وہ اپنے پیر مرشد مولانا روم سے سوال پوچھ رہے ہیں علامہ اقبال کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں اور وہ بھی خون کے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو تعلیم دی جاری ہے وہ تو صرف دنیاوی تعلیم ہے اور جس کی وجہ سے دین جو ہے وہ خراب اور خستہ حالت میں ہے اب اس صورتحال میں اس کا کیا علاج ہے آج کل جو مسلمان ہیں پاکستان میں خاص طور پر وہ چیزیں بس رٹ رہے ہیں جو بھی تعلیم دی جاتی ہے انگلیش میڈیم میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ رٹ لیتے ہیں اور جو نمازیں ہیں وہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں وہ بھی بس رٹ لی ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اتائیات کے کیا معنی ہیں تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھائے چشم بینہ دیکھنے والی آکھ جوے خون خون کی ندی علم حاضر موجودہ تعلیم یعنی سائنسی علوم زہر و زبو زلیل و خور پیر رومی کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی پیر روم فرماتے ہیں کہ اگر تُو دنیا کا علم حاصل کرے گا سیف دنیاوی فائدے کے لئے تو وہ ساب بن کے تجھ کو ڈس لے گا اور اگر تُو اپنے علم سے اپنے باطل کو اپنے دل کو آراشتہ کرے گا تو وہ تیرا دوست بن جائے گا علم چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو اگر انسانیت کے فائدے کے لئے ہے تو وہ بہترین علم ہے آج کل ویکسین بنا رہی ہے دنیا اور مسلمان اس میں کنٹیبیوٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے انگلینڈ کا نام سنو گا آکسفورٹ کا اور امریکہ کا اور یورپ میں فائزر کا سنو گا لیکن کسی بھی مسلمان ملک کا نام سننے میں نہیں آیا جو کہ ویکسین بنا رہا ہے یہ افسوس کی بات ہے اے امامِ عاشقانِ دردِ مند یاد ہے مجھ کو تیرا حرفِ بلند خوشک مغزو خوشک تارو خوشک پوست اسکو جامین اے دہین آواز دوست دورِ حاضر مستے چنگو بے سرور بے سبات و بے یقیوں بے حضور کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کیا ہے دوست کی آواز کیا آہ یورپ بافروغ و تابناگ نغمہ اس کو کھیشتا ہے سوے خاک اللہ میں اقبال کہتے ہیں مولانا روم سے کہ آپ جو ہیں وہ تو دردمند عاشقوں کے امام ہیں اور آپ کا یہ عظیم قول مجھے یاد ہے اور یہ جو قول ہے یہ انہوں نے فارسی میں کہا ہے ساس کا مغز خوشک ہوتا ہے اس کے تار اور ڈھاچے یہ سب خوشک ہوتے ہیں پھر اس میں سے وہ نغمے کیسے برامت ہوتے ہیں جو محبوب حقیقی کی یاد تازہ کرتے ہیں پھر اقبال نے موجودہ زمانے کی متعلق پوچھا ہے کہ موجودہ زمانہ جو ہے وہ تو ساس کی لہمیں کھویا ہوا ہے یعنی وہ مٹیلسٹک دنیا میں فز گیا ہے مادی دنیا کی زنگینیوں میں اس میں وہ سرور نہیں جو ہونا چاہیے نہ تو اسے حضوری کا ذوق نصیب ہے اور نہ ہی اس میں یقین دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس کے قدم رائے حق پر موجود ہیں وہ کیا جانے اصل راز کیا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا دوست کون ہے اور دوست کی آواز کیا ہوتی ہے پھر آخری شعر میں یورپ پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو علم فنون میں تو ترقی کر لی اور چمک دمک تو حاصل کر لی اس سیولائزیشن نے اور یہ بلندی کے بجائے پستی کی طرف جا رہے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خالی کے حقیقی کو چھوڑ دیا اور صرف زمینی چیزوں سے رشتہ جو ہے وہ استوار رکھا ہے امام لیڈر کو کہتے ہیں پیشواہوں کہتے ہیں آشقانِ دردِ من درد رکھنے والا آشق حرفِ بلند مراد عظیم بات یا شیر دورِ حاضر موجودہ زمانہ مستِ چنگ باجے کی لہمیں کھویا ہوا یعنی مریلسٹک دنیا کی رنگینی میں کھویا ہوا بے سرور نشے سے خالی بے سبات جسے قرار نہ ہو بے یقین جس پر یقین نہ ہو بے حضور غیر حاضر یعنی توجہ سے خالی راز کہتے ہیں بھید کو اح افسوس بافروغ روشن تابناک چمک دمک والا نغمہ کہتے ہیں سوریلی آواز سوے خاک یہاں مراد ہے پستی پیرِ رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر کوئی نغمے سے لطھ اٹھانے پہ قادر نہیں جیسے انجیر کا پھل ہر پرندے کی غزہ نہیں میسیج یہ ہے جیسے انجیر کا پھل جو ہے وہ سب کو مزہ نہیں آتا کھا کے اور اسی طریقے سے موسیقی کا معاملہ ہے کہ اس سے لفت اندوز وہی ہوتا ہے جس کو حقیقی ذوق ہو موسیقی کا یعنی یورپ کی بدنصیبی ہے کہ حقیقی معینوں میں وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و قرب اللہ میں اقبال مولانا روم سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب دونوں تعلیم حاصل کر لی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک میری روح جو ہے وہ پیاسی ہے اور اس میں میرے دکھ اور قرب کا مداوہ نہیں ہو پا رہا ان علوم پڑھنے سے علوم شرق و غرب مشرقی اور مغربی علوم درد و قرب سخت تکلیف کی کیفیت مولانا روم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر نیم حکیم جو ہے وہ تجھے مزید بیمار کر دے گا اور ماں جو ماں ہوتی ہے وہ تیری دھیکبال کر سکے گی یعنی درد غم کا وہی علاج کر سکتا ہے جن کو اللہ نے علاج کرنے کے لیے بھیجا ہو دنیاوی علم حاصل کرنے سے روح کی تشنگی دور نہیں ہوتی روح کی کسک تو اہلِ حقی دور کر سکتے ہیں جو اس کے اہل ہوں اور جس میں ماں کسی شفقت ہو سنسیریٹی چاہیے ہے نگاہ خاورا محصور غرب ہور جنت سے ہے خوشتر ہور غرب مولانا روم سے کہ مشرق والوں کی جو نگاہیں ہیں وہ تو یورپی تہذیب کے ظاہری حسن پر قربان ہو رہی ہیں ان کو یورپ کی حسین و جمیل عورتیں جنت کی ہوروں سے بھی زیادہ دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہیں مشرقی لوگوں کی نگاہ محصور غرب مغربی جادو کے زیر اثر خوشتر زیادہ اچھی ہور غرب مغرب کی عورت یعنی انگریز عورت جواب دیتے ہیں کہ چاندی بظاہر چمکیلی سفید اور نئی لگتی ہے جبکہ اس کے استعمال سے ہاتھ اور کپڑے سیاہ بھی تو ہو جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کی ظاہری حالت سے ان کی باطنی حقیقت کا اندازہ لگانا غلط ہے یورپی خواتین چاہے کتنی بھی دلکش ہوں خوبصورت ہوں لیکن اگر وہ قلب و روح کے لیے چاندی کی طرح سیاہی کا باعث بنے تو ان پہ فیدہ ہونے کی ضرورت میسیج یہ ہے مولانا روم کا کہ چیزوں کی ظاہری حالت پہ نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے مولانا روم سے یہ دین اور وطن کی جنگ کب تک چلے گی کیا جسم نے جان پر ترجیح حاصل کر لی یہ دو چیزیں ہیں ایک جسم اور جان مذہب کی حیثیت جو ہے وہ جان ہے اور وطن کو آپ جسم تصور کر لیں تو اس صورت میں مذہبی اصل شہ ہے مگر ایک تقہ ایسا بھی ہے جو جان یعنی وطن کو مذہب پر فوقیت دیتا ہے تو اس کے لئے کچھ بتائیے مولانا روم کہاں تک عویزش دین و وطن دین اور دنیا کا جھگڑا جہر جان روح کی اصل مقدم کہتے ہیں ترجیح کوئی کوائین ہو کوئی سکہ ہو اگر رات میں دیکھیں گے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلے گا یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے اسی طریقے سے جو سونا ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے اسے بھی آپ رات کے وقت دیکھ کے نہیں بتا سکتے ہیں جب دن کی روشنی ہوگی تب پتہ چلے گا یہ سونا ہے یا نہیں اسی طریقے سے یہ جو دور حاضر ہے اس کی جو تعلیم ہے اس کی چمک بہت چمک دمک جو ہے نا اس نے آنکھوں کو چکر چون کیا ہوا ہے جب مطلع صاف ہوگا تب پتہ چلے گا کہ مذہب کھرا ہے یا وطنیت آہ مکتب کا جوان گرم خون ساہر افرنگ کا زید زبون وہ بہت زیادہ متاثر ہیں ویسوان مغربی خواتین پر فرختہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہی کی تہذیب اور طریقوں کو اپنا لیتے ہیں مولانا روم اس کے بارے میں کچھ فرمائیے ساہر افرنگ انگریز جادوگر زید زبون زلیل شکار فارسی میں شیر ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں مہارون کی طرف سے جواب آتا ہے وہ پرندہ جس کے پر نہ نکلیں ہوں جب اڑے گا تو ہر پھاڑ کھانے والی بلی کا لقمہ بن جائے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ویسٹ میں ہیں ان کو دینی تعلیم دینی چاہیے شروع سے اگر نہیں دیں گے تو وہ معصوم بچے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت بلی کا شکار ہو سکتے ہیں یعنی ویسٹن سوسائیٹی کے اثرات ان کو کھا سکتے ہیں جو پرندہ ابھی ننہ سا ہو اور پروں سے بھی محروم ہو اس کے باوجود اڑنے کی کوشش کرے تو قریب ہی طاعت میں بیٹھی ہوئی بلی اسے دبوش لے گی اور اس کو لقمہ بنا کے کھا لے گی سر آدم سے مجھے آگاہ کر خاک کے ذرے کو محرومہ کر اقبال سوال کرتے ہیں مولا روم سے کہ بھید بتائیے آدم کا انسان کا بھید کہ میں ہوں تو خاک کا ذرہ لیکن میں کس طریقے سے محرومہ ہو جاؤں یعنی کس طریقے سے مجھے بڑائی مل جائے کس طریقے سے میں سورج اور چاند کا ردبہ حاصل کر لوں یا پھر میں کس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤں کس طریقے سے قابلیت بڑھاؤں ہوں تو میں خاک کا ذرہ سرر آدم انسان کا راز آگاہ کر واقف کر خاک کا ذرہ مراد معمولی محرومہ سورج اور چاند محروم کہتے ہیں کہ انسان ہے تو بہت معمولی اور ایک مچھر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بہیسیت انسان اور پیغمبر محراج کا ردبہ حاصل کیا تھا خاک تیرے نور سے روشن بسر غائیت آدم خبر ہے یا نظر پہلے مصرے میں معمولی روم کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے نور سے مٹی کے پتلے کی آنکھیں روشن کر سکتے ہیں تو اب مجھے انسان کا مقصد دنیا میں حقیقتوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے علم حاصل کرنا یا بغیر کسی واسطے کے دیکھنا چشم بسر جس کی چشم بصیرت روشن غائیت آدم انسان کی تخلیق کا مقصد نظر یہاں مراد معرفت کی نظر ہے is man's purpose knowledge اور vision مولانا روم کی طرف سے جواب آتا ہے کہ man is perception the rest is skin perception is the perception of god یعنی آدمی تو سرسر دیدار ہے باقی سب خال ہے دیدار بھی ایسا جو محبوب حقیقی کا ہو یعنی مین میسیج یہ ہے کہ اس کے حقیقی سے ہی انسانی روح میں احساس پیدا ہوتا ہے آنے کا مقصد کیا دنیا وی علم حاصل کرنا ہے مشرق تیری گفتار سے امتیں مرتی ہیں کس آزار سے the east lives on through your words of what disease nation dies اقبال مہاروم سے کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے کلام سے زندگی کی حرارت حاصل کرتے ہیں جیسے مولانا روم کی حکایتیں جو ہیں وہ پڑھتے اور اس سے چیزیں اور علم حاصل کرتے اور دوسرے اس میں مصرے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو قوم کے لیے موت کا پیغام بنتی ہے یا ڈاؤن فال ہوتا ہے قوم کا گفتار کہتے ہیں باتیں آزار بیماری مولانا روم کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہر قوم کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پتھر کو اوت سمجھ لیا یعنی حق کے بجائے باطل کو اپنا لیا جس قوم میں دانش اور بصیرت ختم ہو جائے تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جب قوم کے لیڈر زرداری جیسے ہوں گے اور ان جیسوں کو جب ووٹ ملے گا اور عوام ان جیسے لوگوں کے پیچھے جائے گی یہ میں نے سویگ اگزیمپل دیئے اور مختلف لیڈرز کو آپ جانتے ہیں تو پھر قوم کا ڈاؤن فال ہے اور اس کی مثال جو ہے وہ پتھر کو اگر اوت تصور کر لیا جائے تو یہ بصیرت کا فقدان ہے اب اوت کیا ہے اوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جس مقام پہ رکھ جلائے جاتا ہے وہاں پہ مقام جو ہے وہ مقام اتر موتر ہو جاتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے تو پتھر میں یہ تو خصوصیت نہیں ہے اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و بو سرد کیوں کر ہو گیا اس کا لہو اللہ مقبال مولانا روم سے پوچھ رہے مسلمان کو کیا ہو گیا کیوں ان میں پیشن نہیں کیوں ان میں عشق نہیں کیوں ان میں پہلی سی شان و شوقت نہیں عمل نہیں کوئی قوت نہیں کچھ گر گزرنے کا جذبہ نہیں آخر ایسا کیوں ہو گیا مسلمان رنگ و بو مراد وہ پہلی جیسی قوت ایمانی لہو سرد ہو دل کا جذبوں سے خالی ہو جانا پیر روم جواب دیتے ہیں نو نیشن میٹس اس جون انٹل اینگر سا مین آف گار مسلمان قوم جو ہے وہ اللہ کے سچے بندوں کا دل دکھاتی ہے اسی لئے عزت سے محرومی ہوئی ہے اور رسوہ ہو رہے ہیں یعنی جو مسلمان قوم ہیں جو اہل حق لوگ ہوتے ہیں ان کی دل شکنی کرتی ہے اور ان کے دکھ کا سبب بنتی ہے گرچہ بے رونق ہے بزار وجود کون سے سعودے میں ہے مردوں کا سود اللہ اقبال پوچھتے ہیں اگرچہ دنیا کے بزار کی رونق جو ہے وہ ٹیمپوریری ہے آرزی ہے لیکن فرمائیے کہ مردان حق کو کس سعودے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یعنی مین میسیج یہ ہے کہ مسلمان اس موجودہ صورتحال میں کیسے کامیاب زندگی گزاریں گرچہ میس اگرچہ بزار وجود اس سے مراد کائنات مردوں کا سود یعنی انسانوں کا فائدہ مولان روم جواب دیتے ہیں سل کلیورنیس این پرچیز ونڈر کلیورنیس is ڈاوٹ ونڈر is پرسیپشن اسٹیف جوب نے بھی یہ کوٹیشن ایک دفعہ یوز کی تھی کہ مردان حق کو چاہیے کہ عقل بیج دیں اور حیرانی خرید لیں کیونکہ عقل جو ہے وہ اندازوں سے کام لیتی ہے اور حیرانی نظر سے یعنی جو مردان حق ہیں ان کو چاہیے کہ عقل و دانی جو ہے جو عملی سطح پہ یہ صرف وہم اور گمان ہوتی ہے انہیں لوگوں میں تقسیم کریں اور اس کی عوض کیا حاصل کریں حیرانی جو کہ عشق اور معرفت کی مظہر ہے اور اسی وجہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں ہم نفس میرے سلاتین کے ندیم میں فقیر بے کلہ وہ بے کلیم سو سال پہلے یہ شیر کہا تھا لیکن آج بھی یہ صحیح ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ بادشاہوں کے مسائب بنے ہوئے ہیں یعنی ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں جو کوئی طاقتور لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت نوازا جاتا ہے اور میں وہ فقیر ہوں جس کے پاس پورا لباس بھی نہیں یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرے جو رفقہ ہیں وہ موقع پرستی اور چاپلوسی کی وجہ سے آلہ منصب پہ پہنچ چکے ہیں لیکن مجھ میں چونکہ چاپلوسی کی صلاحیت موجود نہیں اس لیے ہر نو کی سہولت اور آسائش سے محروم مولانا روم جواب دیتے ہیں مولانا روم نے جواب دیا کہ امیروں یا بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تو کسی روشن ضمیر شخص کی مریدی اختیار کر لے یا اس کی کمپنی میں بیٹھ جس کا دل جو ہے وہ زندہ ہو یعنی اگر آپ کسی امیر آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی خوش آمد وغیرہ ہی کریں گے اور منافقت کریں گے ہاں میں ہاں ملائیں جبکہ کسی مردان حق کے پاس بیٹھیں گے کسی بزرگ کی صحبت اختیار کریں گے تو چاپلوسی سے بج جائیں گے مسئلہ پرستی سے بے نیاز ہو جائیں گے نمائش سے بج جائیں گے کریکٹر رہے گا اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر قدر علامہ اقبال سوال کر رہے ہیں پہلے مصرے میں مولانا روم کی تعریف کی ہے اور دوسرے مصرے میں فری ویل کے مطالق پوچھ ہے تو پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں اے میرے میر و مرشد آپ کو اللہ سے غزوہ بدر کے خاص عالی اور ممتاز اصحاب کے ذوق و شوق جیسا ذوق و شوق عطا ہوا ہے انسان کے مجبور ہونے اور با اختیار ہونے کا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ مجھے سمجھائیے شریک مستی خاصان بدر مراد ہے غزوہ بدر کے شہیدوں جیسا جذبہ عشق حقیقی رکھنے والا حدیث کہتے ہیں بات کو جبر و قدر مجبوری اور اختیار مولانا روم جواب دیتے ہیں ونگز برنگ آ ہاک ٹو کنگز ونگز برنگ آ کرو ٹو دا گریف باس کو اور کو کو موازنہ کیا ہے پیر رومی نے کہ کو جو ہے وہ قبرستان کی طرف چلا جاتا ہے اور باس جو ہے وہ شکار کے لئے پرواز کرتا ہے قدرت نے دونوں کو بالوں پر دیئے ہیں لیکن کون کیا فائدہ اٹھاتا ہے یہ اس کے اوپر ہے باس یا شاہی جو ہے وہ بلند ہمتی اور آلہ ذوق کی وجہ سے انتہائی احزاز اور مرتبے میں فائز ہے جبکہ اس کے مقابل کووہ جو ہے اپنی پست ہمتی اور اپنی کور ذوقی کے باعث زلت اور رسوائی کے ساتھ پستی میں گر جاتا ہے کاروبار خسروی یا راہیبی کیا ہے آخر غایت دین نبی سوال کرتے ہیں کہ باشاہوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے یا عیسائی پادیوں کی طرح ترک دنیا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا آخر کیا مقصد ہے کاروبار خسروی باشاہوں کی طرح زندگی گزارنا راہیبی عیسائی پادریوں کی طرح ترک دنیا کرنا غایت دین نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مقصد مولانا حرون کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا تقاضی یہ ہے کہ اسٹرگل کیا جائے جد و جہد کیا جائے اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کیا جائے حضرت عیسی علیہ السلام کے دین کا تقاضی یہ ہے کہ دنیا سے الگ ہو کر پہاڑوں اور غاروں میں پنہ لے جائے کس طرح قابو میں آئے آب و گل کس طرح بیدار ہو سینے میں دل خواہشات پہ کس طرح قابو پایا جائے اس کے بغیر نہ تو دل بیدار ہو سکتا ہے نہ ہی زندگی کے دل میں روپ ہوگی آسکتی ہے آب و گل پانی اور مٹی اس سے مراد دنیا بیدار ہونا یعنی جاگنا جذبہ عشق کو بیدار کرنا بی اوبیڈینٹ رائیڈ آن ارث لائک آرس نوٹ لائک آرکس بورن آن شولڈرز محروم کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بن اور زمین پر گھوڑے کی ترہ چل اور اس طرح سے نہ چل کہ جنازے کی طرح جسے لوگ کاندوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں یعنی دوسرے لوگوں پہ بوجھ بن کے زندگی نہ گزار یعنی یعنی مین میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اے کام کے مطابق زندگی گزار جیسے زمین پہ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے پہ چلتا ہے جد و جہد کر اور عمل کر افبال کی شاعری کا مین میسیج یہی ہے کہ مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ایکزیکیوٹ سر دین ادراک میں آتا نہیں کس طرح آئے قیامت کا یقین the secret of faith i don't know how to believe in the day of judgment میری سمجھ میں تو آج تک دین کا بھید نہیں آیا پھر قیامت پر کس طرح سے یقین کروں سر دین دین کا بھید ادراک کہتے ہیں شعور پیرے رومی جواب دیتے ہیں be the judgment day and see the judgment day this is the condition for seeing everything مہلا روم کہتے ہیں کہ تُو خود قیامت بن جا اور قیامت کو دیکھ لے کیونکہ ہر شیئے کو دیکھنے کے لئے یہی شرط ہے یعنی امین میسیج یہ ہے کہ تُو خود عملاً قیامت بن جا یعنی اپنی ذات میں قیامت والا انقلاب پیدا کر لے دیکھنی 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 موسیقی